سائدنال آمان ہے وہاں کے پہلے میں نے معنی اعوستے آسان تے وقت میں اور رانے افتاب گل بائیسے میں سائدنال ہے ان دوستی تے رانے صاحب نے روی رشتے داری حیمت ہے وہ ہمارے لیے نحت قابل ادرام ہیں باہر سے آئے ہیں باقی بھی رانہ صاحبان کے عزیز کچھ باہر سے آئے ہیں تو ان کے آنے پہ ہم ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں رانے افتاب صاحب ہمارے بھائی ہیں اس خاندان کا زیادہ سیاسی نیوانی خاندان کے ساتھ گزرا ہے لیکن ہر بندے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں راجی کے ساتھ کسی گروپ کسی دوستی میں رہتا ہے میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں میرے بھائی رانہ علاقہ صاحب رانہ محمد علی صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کے ذلہ میں انہاں میں دروائی تھے نیات غریب آدمی تھے شروع سے مسلم لیگ میں لگے آخر اسی مستقل میزاجی نے اس کو چیم منسٹر تک بولے تھے یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ سیاست میں مستقل میزاجی اور جو اتحاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے مضبوط رکھو تو وہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی مقام پہ آکے جیت جاتے ہیں رانہ صاحب ہمارے ساتھ آئے ہم نے ذلہ کرنا ہے ابن آدم ان کو اپنے گروف سے نومینیٹ کیا اور اللہ تعالی نے ان کو عزت دی عزت اللہ تعالی دیتا ہے کوشش دوست کرتے ہیں لیکن پھر کچھ فیصلے انہوں نے ایسے کیے جن کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہوگی کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ ہے اور ہمارا بڑا سیاست سے ہٹ کے بھی ان کا ایک واسطہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سلیپ نہیں ہوئے ہم نے جگہ نہیں چھوڑی آپ کے لئے پہ آپ سلیپ کر سکیں ہم نے دوستی کا جو جو تھا دائرہ وہ تنگ کیے رکھا آپ کے ساتھ کہ پہلے آپ نے غلطی کی ہے پھر غلطی نہ کر کیونکہ دوستوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ہم دردی ہوتی ہے جس کے ساتھ پیار ہم دردی ہو پھر ان کے لئے آدمی کوشش بھی کرتا ہے تو میں آج رانہ صاحب کی اپنی طرح سے آخر میں حمید اکبر خان تقریر کریں گے ان کی تمام دوستوں اور وہ خاص طور پر ان کی برادری کا دلی طور پر مشکور اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ جو نوانیوں کے ساتھ فیضہ کر رہے ہیں ان کی تائید کی جب بندے اکثریت تائید کرے تو بندہ مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ اس فیصلے کی تائید نہ کرتے تو رانہ صاحب صاحب شاید نہ کر سکتے اپنے اکیلے سر پہ تو میں پہلے آپ کا مشکور ہوں اس کے بعد رانہ صاحب کا مشکور ہوں دوستوں میں نراضگییں بھی ہو جاتی ہیں تھوڑے فاصلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان فاصلوں کے ان غیب میں کوئی اور نہ گھسے تو وہ فاصلے فاصلے نہیں جائے تو یہی ہمارا ہے کہ رانہ صاحب اور ہمارے درمیان جب وہ تھوڑی دوری رہی دوری کے درمیان جو غیب تھا وہ کسی اور نے نہیں پورا کیا پھر ہم نے خود آ کے پورا کیا کچھ انہوں نے کیا کچھ ہم نے کیا باقی میرے چھوٹے بھائی گلو باستاب گلو صاحب کہہ رہے تھے ہم کسی گلو میں نہیں ہیں تو آج میں ان کو باقیدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ نیوانی گلو میں شامل ہو جائیں آپ ایک نہایت مخلص انسان ہیں اور نہایت خوبصورت شیاسی برکہ ہیں ہم نیوانی احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا جانتے ہیں آج آپ نے یہاں اعلان کیا کہ آپ اس وقت میں کسی سیاسی پارٹی یا ادھدار نہیں ہوں یا گروپ میں نہیں ہوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ رانا احترام ہم اندھا نیوانی گروپ میں ہوگا بہت ہی اچھے انسان ہیں نہایت بہترین سیاسی ورکہ ہیں اس طرح کے ورکہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ گروپ ہمیشہ اس طرح کے ورکہ کی ہمیشہ سیاسیوں کو ضرورت ہوتی ہے جو بلنٹ ہو جو اچھی گفتگو کر سکتا ہو اپنے لوگوں کی نمندگی کر سکتا ہو ان کے حق کے لئے آواد بلند کر سکتا ہو تو وہ ایسا آدمی جو ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہوتی رہتی ہے اصلاح کرنے والا ورکہ ہو تو انسان پھر فیصلے بھی ٹھیک کرتا ہے اور کام بھی ٹھیک کرتا ہے رانا افتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں بکھر کو کھنڑرات بنا گیا میں کہتا ہوں بکھر کو کھنڑرات بھی بنا دیا گیا اور رشوت کا بازار بھی بنا دیا گیا اب مجھے جب رانا صاحب اپنے دوستوں اور برادری سے بات کر رہے تھے دوہزار آٹھ کا الیکشن ہوا تو ہم سارا گروپ جیت گئے رانا صاحب نے رات دن ایک کیا جو محنت ہو سکتی تھی کٹھے جو تھے تو محنت ہو پھر وہ آدمی غیرت والے آدمیاں پھر محنت تو کرتے ہیں تو ہمیں مبارک بات دینے نہیں آئے میں نے ٹیلی فون کیا رانا صاحب آپ مبارک بات دینے نہیں آئے انہوں نے کہا خان صاحب مر گئے ہیں اتنی محنت کی تھی پولنگ ہر گئے ہیں میں آگے جس جگہ پہ آپ ہو وہ بندے مرضی کے مالک ہیں ہم آپ کی محنت کو آئے احترام کرتے ہیں ہمیں ان کی اس کی ذات ہے جو آپ نے محنت کی ہمیں آپ کی محنت اور نیت پہ کوئی شک نہیں ہے وہ نہ دینا نہ دینا لوگوں کا کام ہے تو میں آج سمجھ رہا تھا اسی لئے وہاں مرادری کو کہہ دے ان خدا دا واسطہ نہیں کوئی کچھ تھوڑا مو کوئی ہاتھ حولہ رکھو تو اس لئے میری بھی گزارش ہے کہ جنت جہنم عمال پہ ملے گی سیاسی موہر پہ نہیں ملے گی یہ ایک سیاسی ارینجمنٹ ہے جو آپ کا اور میرا بنایا ہوا ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے یہ سسٹم جس کو جنت ملنی ہے اس نے وہاں یہ حساب ہونا ہے کہ میری دو باتوں کا حساب وہاں پوچھا جائے گا حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات میری مخلوق نہ کی میں گزارا کی تب ہے میری اطاعت کی میں کی تھی کہیں نہیں آکھنا میرے شید اکبر خان کو محر ماری ہے تو جہنم لگے سید اکبر خان کو محر ماری جنت لگے یہ دنیاوی ارینجمنٹ ہے یہ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون دیانتدار آدمی ہے جو وہاں جہاں سے الیکٹ ہو کے آگے جا کے ہماری دیانتداری سے نمیندگی کرے اور ہمارے حقوق کے لیے جنگ کرے اور دیانتدار نمیندہ ہو اے نوے جو بکھر دی کوئی حق مردہ سرکار لکھنا چاہئے اس وقت فیصلہ کرتے ہوگے کہ کون دیانتدار لوگ ہیں جو دیانتداری سے ہماری نمیندگی کریں جنت جہنم کے لیے فیصلہ نہ کریں کہ اس کو بہر لگائیں گے تو جنت میں جائیں گے اس کو بہر لگائیں گے جہنم یہ حقیقت ہے بڑے عرصے سے ہم سکول میں پڑھتے تھے جب ستر کا لکھن ہوا اس میں یہی سنتے آئے پچاسی میں یہی سنتے آئے اب ویسے فرق پڑ گیا ہے لوگوں میں کیونکہ تعلیمی نیار بڑھ گیا ہے نوجوانوں میں شعور ہے وہ فیصلہ اچھے اور برے کو دیکھ کے کرتے ہیں اب ہمیں خوشی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بہت بڑا باشور ہے جہاں سوشل میڈیے میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں لیکن اچھائیوں کے بھی امبار ہیں جس نے ایک سیاسی سوج بوجھ دی ہے جس نے سیاسی شعور دیا ہے اور اس شعور کی وجہ سے بہت بڑی پہچان آئی ہے اور بہت بڑا اس میں فیصلے کرنے میں آسان ہی آئی ہے اب ہماری بزرگوں سے دعا کی اپیل ہے اور جو نوجوان ہیں ان سے اپیل ہے کہ آئندہ آپ نے حکومتوں کی اور اس ذلعے کی باگڑھ سنبھال نہیں ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر نوجوان الیکشن لڑتا ہے ہر نوجوان ووٹ ڈالتا ہے جب وہ ووٹ ڈالتا ہے اسی کے ووٹ سے فیصلہ ہوتا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالے تو بغیر کسی تاثب کے بغیر کسی غصے کے وہ فیصلہ کرے اور ترازو رکھ کے کرے کہ جو بندے اس پلڑے میں ہیں کون ایسا ہے اس کا مادی کا کردار دیکھیں اور اندہ کا پروگرام دیکھیں دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کون ایسا ہے جو ہماری نمینتگی بہتر کر سکتا ہے اور بہتر کرتا ہے اور میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت کے سدکے فخر سے کہہ سکتا ہوں اور حلفن کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی بکھر کے کسی آدمی کے بھی رشوت کے طور پہ ایک پانی کے گلاس کے روادار بھی نہیں یہاں لوگ سرکاری ٹھیکوں میں ان کے حصے ہیں ہر چیز میں حصہ ہے میرا ہمارا چیلنج ہے کہ کسی کوئی ٹھیکے دار ہو کوئی سرکاری کام ہو کسی کوئی آدمی ہو کہ کوئی اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے کہ نوانیوں نے ہمارے سے دس روپے رشوت لی ہے ہم سیاست کو خیر بات کہہ دیں یہ ضروری نہیں انہی باتوں کو جو بندہ اپنے لیے دیانتداری کرتا ہے ہم اپنی بقا کے لیے ہم نے اپنی آخرت کے لیے دیکھنا ہے اگر ہم اپنے اس بات سے خوفزدہ ہیں تو آپ کی نمہندگی کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ تاکہ ان کی نمہندگی کرتے ہوئے بھی بات دیانتی نہ ہو وہاں بھی ہم پوری دیانتداری سے نمہندگی کرتے ہیں یہ آگے کے حالات ہوتے ہیں کہ آگے کس طرح کے حالات ہیں اور ہم کس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں ہماری نمہندگی میں اور ہماری خدمت میں کوئی کمی نہیں ہم پوری دیانتداری سے کام کر رہے ہیں اس لئے میں آخر میں رانہ صاحب کا اور ان کے برادری اور ان کے دوستوں کا دلی طور پر مشکور اور شکرگزار ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم ان کی فیصلے کی عزت کرتے ہیں اور اترام کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو کیا یقین دیہانیاں کریں کہ تو کہ تسیر میں دیواز سے کہتا رہے سو تو میں کہتا رہے سو اگر ایک پیس دیٹھے بالے ہیں ان کو بتا ہے کہ ہم کبھی بھی کل سیاسی فیصلہ دوستوں کی رضاعت دوستوں کی مشاورت دوستوں کے سامنے کرتے ہیں اگر کسی کو بسانتے نہیں ہے تو یا اس کی بات مانتے ہیں یا اس کو اپنی بات منواتے ہیں اس کے بات فیصلہ کرتے ہیں جو بھی حالات ہوں گے حضر بزیار کی الیکشن ہوئے وہ بھی سارے دوستوں کے مشورے سے ہوں گے باقی جو بھی سیاسی باتیں ہوتی ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو کبھی بھی جب تک ہمارے ساتھ رہے ہیں یہ شکیت نہیں ہوگی کہ کوئی بات ایسی تھی جو ہمارے نوٹس میں نہیں تھی یا ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم پورے دوستوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے چلتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کئی دوست وہاں فیصلوں پہ اطراز بھی کرتے ہیں اور وہاں اپنی رائے بھی دیکھتے ہیں یا پھر ان کے اگر رائے بھاری بھر کم ہو تو ہم مان جاتے ہیں نہیں تو وہ دوست مان جاتے ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ فیصلہ ٹھونسا نہیں ہے فیصلہ سنایا ہے لوگوں کو دوستوں کو رضا مان کر تو آخر میں میں دلی طور پہ مشکور اور شکر گزار ہوں کہ ہم ایک ہی سفر کے راہی تھے تھوڑا عرصہ رانہ صاحب اسی سفر کے اسی راستے پہ بیٹھ گئے کسی اور کے ساتھ شامل نہیں ہوئے بیٹھ گئے ہم نے پھر آگے کھڑا کر دیا پھر ساتھ چلا لیا بہت مربانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو ووٹ دیں دے لینا جنت جہنہوں کو کٹو دینا خدا دا اللہ اور خاص کر جیڑے رانہ صاحب بی برادری اللہ نے ناں کو گزارش کریں تو سخت لوگوں این چیز کو کٹو علاقے دی بہتری واسے میں نہیں چنگا لگ دا صرف یہ سوچو بے سعید اکبر خان نہیں ساڑی نمہند کی ٹھیک نہیں کر سنگا بے شک موہر مار اور کوئی سوچ نہ کر دے بڑی مہرمانی اللہ تعالیٰ آپ کو افاد و شاد رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ذلہ میں امن رکھے اور ہمارے ذلہ کے عوام کو اور ہمارے ملک کے عوام کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ترقی دے اور اس ملک کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے بہت بہت بہت